اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج جو ہمارے ایک فین فالور ہیں ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں کازی تارک صاحب انہوں نے کراچی سے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے انہوں نے اپنا جو سسٹم ہے 4.2 فرونس لگایا ہوئا ہے تو انہوں نے مجھے اس کی ویڈیوز بیجی ہیں انہوں نے جو ریکویسٹ کی ہے کہ میں اس سسٹم کو چیک کروں اور اس کے بارے میں اپنے ویوز بتاؤں اور اس میں فائل وغیرہ جو ہے وہ فائنڈ ا پر آٹ کروں تو دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے کیا سیٹنگ کی ہوئی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ عمرقہ دو انڈیوٹر لگایا ہے فرونس 4.2 اچھا یہ چھوٹے چھوٹے کنٹرولر میں لگایا ہوئے میرے پاس چھوٹی پلیٹے میں ہیں ڈیٹھ سو وارٹ کی چار پلیٹے ہیں وہ میں نے اس چارٹ کنٹرولر سے گزار کے یہ ہے یہ جو بریکر لگایا ہے بیٹری کے لیے تو اس کے اندر ہی کنیکشن دیا ہوئا ہے دوسری والی پلیٹے میرے پاس کم ہے پانچ پلیٹے ہیں چار سو پینتاریس وارٹ کے تو اس وجہ سے یہ بھی ساتھ میں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہے اس بیٹری کی پرچیزنگ ڈیٹھ جو ہے تیرہ اکتوبر دوہسار اکیس ہے اور دو بیٹری جنہوں نے اچھا برسے جو سولر کی تارہ یہ نا یہ فرونس 4.2 میں یہ ساتھ ایم ایم ہے اس کی یہ والی تار ہے یہ والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ والی ہے یہ الگ الگ ہے دو تارے ہیں الگ الگ آ رہی ہے گرام الگ آ رہی ہے اور ٹھنڈی الگ آ رہی ہے اور یہ چھوٹی والی فور ایم ہے جو بہتر چھوٹی پلیٹوں کے ساتھ لگی ہوگی ہے اسکبرے کر یہ ہے اسکبریج مزر رہی ہے نظر آ رہا ہوا آپ کو مرک گیا ہے جو ایک آرشا انہوں نے دونوں کی سم گھی پلیٹیں سکمسٹار لگائی ہوئی ہیں اور 300 وارٹ والی چار پلیٹے بھی ہیں اور جو ہے چار سو پنتالیس وارٹ فرونس کی بیٹی ہے وہ بھی پانچ پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں وہ پانچ پلیٹیں انیویٹر کے ثورت لگائی ہوئی ہیں جبکہ انہوں نے دوسری جو پلیٹیں وہ کنٹرولر کے ثورت لگائی ہوئی چھوٹی پلیٹیں تو اس کی سیٹنگ اب چیک کرتے ہیں کہ سیٹنگ میں کوئی فارس تو نہیں ہے نمبر ون پر سی او بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے جو کہ واپڈا کے ساتھ بیک اپ لینے کے لیے نمبر تین پر یہ ہے اور انہوں نے سی بیٹی ٹائپ کسٹم ڈیفائن کی ہوئی ہے اور نمبر چھے پر یہ ہے سات پر نو 10 پر 220 وٹے سلٹ کی ہوئے انویٹر کے جبکہ 11 کے 40 امپیر واپڈا سے چارجنگ سلٹ کی ہوئی ہے کیونکہ واپڈا یہ کبھی کوار یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ نفصان دے ہیں اور سولر نمبر پر جو ایسا نیو رکھا ہوا ہے سولر ایٹیلٹی دونوں مل کے بیٹی کو چارج کرتے ہیں دن کے ٹائم تو یہ بھی غلط ہے سیٹنگ اگر یہ واپڈا یوز کرے تو پھر یہ سیٹنگ غلط ہے ورنہ یہ سیٹنگ چل جائے گی واپڈا کے بغیر اور یہ چھبیس نمبر ایسا شہر ہے دو یوٹیولر بیٹی کی بیس سیٹنگ ہے چارجنگ والٹ ہے اور ستائیس جو ہے ستائیس پہ ہی رہنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور ٹونٹی نائن جو ہے ٹونٹی وولٹ بیٹی ڈسچارجنگ سیٹنگ ہے یہ تھرٹی بے ایکولیزیشن انہوں نے آن رکھی ہوئی ہے ڈیسیبل کی ہوئی ہے سوری باقی جو سیٹنگ تقریباً ٹھیک ہے آلموسٹ ان کی تو ان سے جو میری ڈسکیشن ہوئی ہے اس سے ان سے میں نے کافی قویسٹنز کی ہیں انہوں نے سارے مجھے میرے سوالوں کے جوہنا ریپلائی بھی کی ہیں مجھے تو میرے پاس انہوں نے پانچ پلیٹیں لگی ہوئے ہیں چار سو پینتاریس وارڈ فورونس بی ٹی اے کے نام سے ہیں بدو کی سٹنگ بنا کے وہ بھی مطلب یہ پانچ پلیٹیں مل کے مجھے دے رہی ہیں سولان سو وارڈ تو اچھا انہوں نے ایک غلط کام کیا کیا ہے سارج انہوں نے کنٹرول لگا کے چھوٹے پینلز بھی لگائیں ہوئے ہیں دیڑھ سو وارڈ کے چار تو وہ انہوں نے بہت بہت بڑی مسٹیک کی ہوئی ہے جو کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ ان کی ایک ٹائم میں ایک قسم کی پلیٹیں ہی چلیں گی کیونکہ انورٹر اس طرح سے کنفیوز ہو جاتا ہے وولٹے جو ہیں ان کے دیڑھ سو وارڈ والے جو پینلز ہیں ان کی ویسے بیٹری چارجنگ سٹارٹ جب ہوتی ہے تو انورٹر سمجھتا ہے کہ بیٹری جو ہے پہلے سے اس کے وولٹیج زیادہ ہیں تو بیٹری چارج ہے اس لئے وہ صحیح طریق سے بیٹری کو چارج نہیں کروا پائے گا تو یہ اگر آپ بھی ایسا کام کر رہے ہیں آپ بھی اس طرح سے آپ نے پینل لگائیں ہوئے تو یہ صحیح کام نہیں ہے جس سے بات کر رہا ہوں یہ میرا نام کاری تارک ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں فقیرہ گوڑ دوسرا یہ ہے کہ اگر میں ان چھوٹی پلیٹوں کو ہٹا دوں یا ان کو ڈبل ڈبل کی جو سٹنگ بنی ہوئی ہے اسی کو اگر انہی کے ساتھ ہی مطلب ہے لگا دوں تو کیا وہ کام کریں گی یا کوئی پرابلہ مغارہ تو نہیں ہوگا مطلب ہے یہ در سے ہٹا دوں در سے ان کو آپس میں وہ کر کے وہ ایک سٹنگ بنا دوں مطلب بڑی اور شوٹنگ سب کی ایک سٹنگ بنا کر نیچے لے ہوں تو کیا اس ترتیب سے کیا آپ سمجھتے ہیں اس بات کو تو صحیح مانے میں اس کا ایم پی پی ڈی اچھا تو انہوں نے جو ہے بڑی کوشش کی ہے کہ دونوں قسم کی جو پینلز ہیں وہ اکٹھے چال جائیں لیکن یہ رونگ ہے بالکل بھی انہیں میں نے یہ مشوہ دیا کہ آپ اٹ اٹا ٹائم جو ہے ایک ٹائپ کے پینلز یوز کریں اور انویٹر کے تھوہ ہی یوز کریں انویٹر کے علاوہ ڈریکٹ جو ہے بیٹری کو چارجنگ نہ کریں نہ ہی کوئی الگ سے کنٹرولر لگا کے اس میں دوسری ٹائپ کی پلیٹیں لگا کے یوز کریں تو آپ چھوٹی پلیٹوں کو یا تو سیل کر دیں سیل آؤٹ کر دیں یا پھر آپ جو ہے یا بڑی پلیٹیں ہی یوز کریں یا پھر چھوٹی اور چھوٹی پلیٹوں کو یا پھر آپ ڈی سی لوڈ کے لئے استعمال کریں علاق سے اس بیٹری یا اس سسٹم کے ساتھ چھوٹی بڑی دو ترہ کی پلیٹیں ملکل یوز نہ کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو پھر ملیں گے نیچٹ میں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ اوکے اللہ حافظ